ویلکم کرتا ہوں چھت پہ باغوانی میں میں ہوں جاوید اختر اور امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہونے کے ساتھ ساتھ باغوانی بھی اچھے سے کر رہے ہوں گے سوکش ہوا سیحت کی ضرورت ہے اور کرونا کال میں جب باہر کی ہوا پر خطرہ من رایا ہوا ہے ایسے میں گھر کے بھیتر کی ہوا کی شدتہ کے لیے اترکت پریاس ضروری ہو گئے ہیں وہ بھی پراکرتک دھنسے گھر کے بھیتر ایسے پودوں کو استھان دیں جو ہوا کو شد کریں آئیے ہم آپ کو کچھ ایسے ہی پودوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو گھر کے بھیتر کی ہوا کو شد رکھتے ہیں تو بنے رہیے میرے ساتھ نمبر ایک اہری کا پام یہ پودا ہوا کو شد کرتا ہے اور کئی بیماریوں سے بچاتا ہے کاربن مونو اکسائیڈ زائلین جیسی وشیلی گیسوں کو ہٹا کر ہوا کو شد کرتا ہے اسے گمبلے میں لگا کر لیونگ روب میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کی پتیوں میں دھول جلدی جمتی ہے اس لیے اسے ساف کرتے رہیں اس پودے کو چار پانچ دن میں ایک بار دھوپ میں رکھ سکتے ہیں وہیں پانی تب ہی دیں جب مٹی سوخی نظر آئے یہ پودا پالتو جانوروں کے لیے سرکشت ہے پر پھر بھی ان کی پہنسے سے دور رکھیں نمبر دو بوسٹن فارن یہ پودا گھر کی ہوا میں دھویں پینٹ ایڈہیسیف کاسمیٹک آدھی سے نکلنے والے فارمیلڈی ہائٹ کو سوکتا ہے اس پودے کو سیدھا دھوپ میں نہ رکھتے ہوئے کمرے میں ایسے ستھان پر رکھیں جہاں روشنی ہو اس پودے کو زیادہ پانی نہیں دیں بس اتنا دھیان رکھیں کہ اس کی جڑے نم رہیں اسے گھر کے باہر یا بالکنی میں چھاؤں میں ٹانگ سکتے ہیں کیونکہ یہ پودا فیلا ہوا ہوتا ہے اور گھانس جیسا دیکھتا ہے اس لیے ٹانگنے پر یہ کافی آکرشک لگتا ہے نمبر تین سینسی ویریا اسے ناغ یا سنیک پلانٹ بھی کہتے ہیں یہ پودا رات کو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہٹاتا ہے اور آکسیجن میں بدلتا ہے اسے لیونگ روم یا اس کمرے میں رکھ سکتے ہیں جہاں سبھی زیادہ وقت بٹاتے ہیں بالکنی میں چھاؤں میں بھی لگائیں تاکہ اندر آنے والی ہوا بھی شد ہو جائے اس پودے کی دیکھبال کرنا آسان ہے کم پانی میں اور کم سوری کی روشنی میں یہ ہرہ بھرا رہتا ہے بچوں اور پالتو جانوروں کے لیے یہ پودا سرکشت نہیں ہے اس لیے پودے کو اتنی اونچائی پر رکھیں تاکہ وہ اس تک نہ پہنچ پائیں نمبر چار ربڑ پلانٹ اگر بند کمرے میں جیسے پڑھایا ورک اسٹریشن کی ہوا شد رکھنی ہے ربڑ پلانٹ لگائیں یہ پودا تھوڑی سی دھوپ میں بھی جیویت رہ سکتا ہے پودے میں کیبل اتنا پانی ڈالیں کی مٹی میں نمی رہے آدھک پانی سے یہ سڑ سکتا ہے اس پودے کی خاص بات یہ ہے کی فارمیلڈی ہائٹ جیسے رسائن جو کی عمومن پینٹ گریز کپڑے دھونے کے سابون میں پایا جاتا ہے اسے ہٹ آتا ہے اس پودے کو بھی بچوں کی اور پالتو جانوروں کی پہنچ سے دور رکھیں نمبر پانچ سپائیڈر پلانٹ کہتے ہیں کہ گھر میں اس پلانٹ کو رکھنے کے کئی سارے فائدے ہیں یہ پلانٹ آکسیجن کو اتپادن کرتا ہے ساتھی کاربن مونو آکسائیڈ فارمیلڈی ہائیڈ اور زائلین کو اب شوشت کر کے ہوا کو شد بناتا ہے گھر کے علاوے اس پلانٹ کو آفیس یا پھر کہیں بھی انڈور میں لگایا جا سکتا ہے یہ ہوا سے وائیو پردوشن کو ہٹ آنے کا کام بھی کرتا ہے تو یہ تھے ایسے ٹاپ فائیو پودے جو آپ کو انڈور ضرور لگانے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور آنت تک بنے رہنے کے لیے پریم پور وقت دھنیواد